آدھاب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں پندرہ جون کی ٹاپ نیوز تلنگانہ نے شہری اور ریال سٹیٹ سیکٹر میں بین الاقوامی خوبصورت امارتوں کے علاقے میں پانچ گرین ایپل ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے گرین ارگنائزیشن لندن میں واقعی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے امارت کے ڈیزائنز اور بحالی کے بہت سے اناثر میں امدگی کو خبول کرنے کے لیے ایوارڈز پیش کرتی ہے تلنگانہ کے ایوارڈز یافتہ دھانچے میں موزم جاہی مارکٹ شامل ہے جسے اس کے خابل ذکر بحالی اور دوبارہ استعمال کے لیے ورسے کے زمرے میں خبول کیا گیا تھا درگم چیرو کیبل بریچ کو پل کے زمرے میں اس کے اخترائی ڈیزائن کے لیے تسلیم کیا گیا جبکہ ڈاکٹر بی آر ایمبٹ کر تلنگانہ سٹیٹ سیکریٹری بیلڈنگ کو اس کی فنکارنہ طور پر تعمیر کردہ دفتر یعنی ورک سپیس کے لیے پہچانا گیا ریاستی پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر کو مخصوص دفتری زمرے میں خبول کیا گیا اور یادگیری گھٹا مندیر کو اچھے مذہبی دانچے کے زمرے میں خبول کیا گیا ایوارٹس کی تخریب سولہ جون یعنی کل لندن میں ہونے والی ہے اور ریاستی حکومت نے اسپیشل چیف سیکریٹری منسپل ایڈمنیسٹریشن اینڈ اربن ڈیولیپمنٹ اروند کمار کو تلنگانہ کی جانب سے تاریفیں قبول کرنے کی ذمہ داری سوپی ہے یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستانی امارتوں یا تعمیرات کو ماسز گرین ایپل ایوارٹس مل رہے ہیں ہائیدرباد میں نقلی لیڈی پولیس کونسٹیبل ہوئی گرفتار ہائیدرباد میں ایک نقلی خاتون پولیس کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ایک خاتون خود کو پولیس ظاہر کرتے ہوئے بے روزگار افراد کو نوکریاں دلوانے کے بہانی لوٹ رہی تھی باوسو اقت ذرائع کے اطلاع پر پولیس نے اس شاتر خاتون کو گرفتار کر لیا اس کے پاس سے پولیس کا نقلی شناکتی کار وردی اور دیگر اشیاء ضبط کر لی گئی ہے جو کلسم پورا کیر رہنے والی بتائی گئی ہے ملزم خاتون کو خبزے میں لے کر ضروری کار وائی کے لیے اسے ایس ایچو لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے گرفتاری کی کار وائید ویسٹ زون ٹاسک فورس نے انجام دی آدیل آباد کے رکنے ایسیمبلی جوگو رمنا سڑک حادثے میں بچے محفوظ تلنگانہ میں حکمران جمعان بیارس کے رکنے ایسیمبلی آدیل آباد جوگو رمنا کے خافلے کو سڑک حادثہ پیش آیا حادثے میں دو ایمیل ایز اور ایک سابق ایم پی محفوظ رہے ایمیل ای جوگو رمنا کونیرو کومپا اور سابق ایم پی ناگیش کی گاڑی جمعیرات کو آدیل آباد سے مہاراشترا کے ناکور میں سی ایم کیسی آئر کے پروگرام میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی تھی مہاراشت کے بوری کے خریب خومی شاہرہ پر مویشیوں کے اچانک گاڑی کے سامنے آنے سے سڑک حادثہ پیش آیا اس حادثے میں گاڑی میں سوار ارکان ایسیمبلی جوگو رمنا کونیرو کومپا اور سابق ایم پی ناگیش کو کوئی چھوٹ نہیں آئی وہ باحفاظت باہر نکل گئے لیکن گاڑی کے اگلے حصے کو تھوڑا سانکسان پہنچا بعد میں وہ دوسری گاڑی میں روانہ ہوئے بینا ہال مارک کے بغیر فروخت نہیں کر سکیں گے سونا خوانین میں ہوئی تبدیلی حکومت نے حال ہی میں گول جویلری کے فروخت کو لے کر نئے خوانین بنائے ہیں یہ خوانین سونے کی سامان اور گہنوں کی سیل میں زیادہ شفافیت لانے کے لیے بنائے گئے ہیں ساتھ ہی یہ بھی تیہ کیا جائے گا کہ گراہکوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو اس سال ایک اپریل سے سبھی سونے کے زیورات پر ہال مارک یونٹ آئیڈنٹیفیکیشن ایچ یو آئیڈی نمبر ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس سونے کے پرانے زیورات ہیں اور آپ اسے بدلنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے ہال مارک کرانا چاہیے اسیملی چناؤں الیکشن کامیشن آف انڈیا کی ٹیم 22 جون کو ہائدراباد آئے گی چیف الیکٹروٹ آفیسر وکاس راج نے اسیملی انتخابات کی تیاریوں اور انتظامات کا چوائزہ لینے کے لیے ڈائریکٹر جرنل پولیس انجنی کمار اور پولیس کے دیگر عالی اہدیداروں کے ساتھ اجلاس مناخت کیا اجلاس کا مقصد اسیملی چناؤں کے سلسلے میں زلا کالیکٹرز اور سپریڈیننٹ آف پولیس کو ضروری امور سے واقف کرانا تھا وکاس راج نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم سینئر ڈپٹی الیکشن کمیشنر دھرمیندر شرمہ کی خیادت میں 22 تا 24 جون ہائدراباد کا تین روزہ دورہ کرے گی ٹیم میں ڈپٹی الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے سینئر اہدیدار موجود رہیں گے الیکشن کمیشن کی ٹیم کے دورے کا مقصد موجودہ انتخابات کی تکیاریوں کا چائزہ لینا ہے یہ ٹیم چیف الیکٹروڈ آفیسر، سپیشل پولیس، نوڈل آفیسر اور سی آر پی ایف نوڈل آفیسر کے ساتھ اجلاس مناخت کرے گی الیکشن میں حفاظتی انتظامات سے متعلق حکمت عملی کا چائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کی ٹیم زلاق کلیکٹرز، ایس پیز اور مختلف انفورسمنٹ ایجنسیوں پشمول انکم ٹیکس، نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، سٹیٹ جی ایچ ڈی، سینٹرل جی ایس ڈی، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، سٹیٹ لیول بانکرز کمیٹی، ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس، آر پی ایف، سی آئی ایس ایف اور سٹیٹ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اہدیداروں کے ساتھ اجلاس مناخت کرے گی بی آرس کو دھوکہ نرمل اور ہائیڈراباد کے دو اہم خائدین نے کانگریس میں کی شمولیت سلنگانے کے برسر اختیار بی آرس کو زلہ نرمل اور ہائیڈراباد میں اس وقت دھوکہ لگا جب پارٹی کے دو اہم خائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے نرمل زلہ میں بی آرس کے سینئر لیڈر سریحری راو اور سکنرباد کے سینئر لیڈر این پرکاش گوڑ نے اپنے ہامیوں کے ساتھ کانگریس ہیڈکوارٹر گاندی بھون پہنچ کر شمولیت کا اعلان کیا صدر پردیش کانگریس ریون تریڈی نے سریحری اور پرکاش گوڑ اور ان کے ہامیوں کا کانگریس میں استقبال کیا دونوں خائدین بڑے جلوس کی شکل میں گاندی بھون پہنچے اور آتش بازی کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریون تریڈی نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل دینے والی خائد سونیا گاندی کو اظہار تشکر کے طور پر آئندہ اسیمبلی انتخابات میں کانگریس کو برسر اختیار لاتے ہوئے تحفہ پیش کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نرمل اسیمبلی حلقے میں کانگریس کا پرچم لہرائے گا لیجنڈری اداکارہ ریکہ اب ٹی وی پر بھی ہوں گی چلوا فروز لیجنڈری اداکارہ ریکہ اب چھوٹی سکرین پر جلوا دکھانے کے لیے تیار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریکہ اب سٹار پلس کی ڈراما سیریز گم ہے کسی کے پیار میں میں اداکاری کے جوہر دکھائیں گی خیال رہے کہ گم ہے کسی کے پیار میں نہ صرف پرانی نسل کے لیے بلکہ نوجوان نسل کے لیے بھی ایک کلاسک ڈراما سیریز ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریکہ کی یہ سٹار پلس کے ساتھ تیسری ایسوسییشن ہونے جا رہی ہے درے اصنا فانس یہ جاننے کے لیے بے خرار ہے کہ لیجنڈری اداکارہ ریکہ اس سیریل میں کیا رول ادا کریں گی ریپورٹس کے مطابق گم ہے کسی کے پیار میں کافی دلچسپ موڑ آنے والے ہیں اور ریکہ اس سیریل میں لاب آنے کے بعد شو میں نظر آنے والے اداکاروں کا تعروف کرائے گی یہ شو سٹار پلس پر پیر سے اتوار رات آٹھ بجے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے بیپر جوئے توفان سے آٹھ ریاستیں ہیں چوکس گجرات میں سینٹالیس ہزار افراد محفوظ مقامات پر ہوئے منتخل گجرات سمیت آٹھ ریاستوں میں بیپر جوئے توفان کے پیش نظر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں نے سخت چوکسی اختیار کی ہے اور گجرات میں ہزاروں افراد کو توفان سے بچانے کے لیے محفوظ مقامات کو منتخل کر دیا کیا ہے گجرات کے چیف منسٹر بھپیندر پٹیل نے گاندھی نگر میں ایک میٹنگ کی اور ریاست کے ساحلی علاقوں میں صورتحال کا چائزہ لیا راحتکاریوں کے ریاستی کمیشنر آلوک کمار پاندھے نے کہا کہ بازاباد کاری کا جاری کام توقع ہے کہ آج شام تک ست فیصد مکمل کر لیا جائے گا ابھی تک مختلف ازلہ کے سینٹالیس ہزار سے زیادہ افراد کو محفوظ طور سے دوسرے مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے مجموعی طور پر ستاویس ٹرینوں کو جذبی طور پر شروع ہونے سے بھی روک دیا گیا ہے منسوک کردہ ٹرینوں میں اوکھا ایکسپریس ودیگر بھی موجود ہیں سعودی وزارت کا مناسق حد سے متعلق استفسارات کے لیے ٹرول فری نمبر ہوا چاری منصق سے متعلق معلومات کے حصول کے خاطر آزمین حد کے لیے ایک اور سہولت فراہم کی گئی ہے سعودی وزارت اسلامی امور نے مناسق حد سے متعلق استفسارات کا جواب دینے کے لیے خصوصی ٹرول فری نمبر چاری کیا ہے سرکاری خبر رساں ادارے اس پی اے کے مطابق وزیر اسلامی امور نے کہا کہ جو افراد اس سال حد سیزن کے حوالے سے استفسارات کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ٹول فری نمبر ای ڈبل زیرو ٹو فور فائی ون ڈبل زیرو زیرو پر رابطہ کریں بیان میں کہا گیا ہے کہ متعدد زبانوں میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے استفسار چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ ٹول فری نمبر پر حد سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں ہر استفسار کا جواب دیا جائے گا اس کے لیے ممتاز علماء کی خدمات حاصل کی گئی ہے ریزلنگ فیڈیریشن آف انٹیا کے سربراہ و بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ بروچ بھوشن شرن سنگھ کے خلاف چارٹ شیٹ ہوئی داخل دلی پولیز نے ریزلنگ فیڈیریشن آف انٹیا کے سربراہ و بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ بروچ بھوشن شرن سنگھ کے خلاف آج راؤس ایونیو کوٹ میں چارٹ شیٹ داخل کی ہے سنگھ کے خلاف خواتین پہلوانوں نے جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزامات لگائے ہے سنگھ کے ساتھ فیڈیریشن کے معتل ایسسٹنٹ سیکریٹری وینو تومر کے خلاف بھی چارٹ شیٹ داخل کی گئی ہے پانسو پچھاس صفحات پر مشتمل چارٹ شیٹ احتجازی پہلوانوں کے دلی کے رہائشگاہ پر وزیر کھیل انوراک تھاکر سے ملاقات کے آٹھ دن بعد داخل کی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر میرا جنسی استحصال ہوا آسٹیلیا خاتون رکنے پارلیمنٹ نے رو رو کر بیان کی اپنی تکلیف آسٹیلیای پارلیمنٹ میں ایک شرمسار کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے ایک خاتون رکنے پارلیمنٹ نے آسو بھری آنکھوں کے ساتھ کچھ ایسے الزمات آیت کیے ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے شرمسار کرنے والے ہیں رکنے پارلیمنٹ لیڈیا تھورپے نے پارلیمنٹ کے اندر رو رو کر بتایا کہ ان کا ایوان میں جنسی استحصال ہوا انہوں نے بتایا کہ جب جب جرم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تب تب انہیں جرہ دھمکا کر خاموش کر دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر لیڈیا تھورپے کی روٹی ہوئی تصویر تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آسٹیلیای خاتون رکنے پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ پارلیمنٹ میں ان کا جس طرح جنسی استحصال ہوا ہے اس سے انہیں محسوس ہوا کہ یہ امارت خواتین کے کام کرنے کے لیے محفوظ نہیں ہیں اپنے خطاب کے دوران لیڈیا کئی مرتبہ روٹی ہوئی دکھائی دی اور کہا کہ ان کے اوپر گندے تفسرے کیے گئے ایک بار سیڈی کے پاس ان کو گھیر لیا گیا اور غلط طریقے سے چھوا گیا یہ دی پندرہ جون کی ٹاپ نیوز ٹی وی این نائنٹی نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی